موسیقی اسلام علیکم نارسین آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سی پیک نارسین یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ سی پیک تورائی منصوبوں سے پاکستان میں بجلی کی قلت کو ختم کرنے میں مدد ملے گی چین ہمیشہ پاکستان کی تورائی کی ضروریات کا بہت زیادہ خیال لگتا ہے صاف اور سستے تورائی کے منصوبوں کی پیش کرش میں ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرتا رہا سی پیک کے تحت تھوز تورائی سے وہ دن دور نہیں جب پاکستان کا تورائی کا بہران حل ہو جائے گا سی پیک کے تحت تورائی کے بہت سے منصوبیں بنائے گے جن میں سے کوئلے بجلی اور پانی سے بجلی بنانے کے منصوبیں زیادہ مشہور ہیں حتیٰ کے دس سے زائد منصوبیں مکمل بھی ہو چکے ہیں اور اب ایک بہت زبردست منصوبہ لگنے جا رہا ہے زرائی کے مطابق یہ منصوبہ ایسا منصوبہ ہوگا جو پوری دنیا میں ابھی تک کسی نے نہ دیکھا ہوگا بہت زیادہ ترقی آفتہ ماننے والے یورپ میں بھی نہیں ہے اور یہ منصوبہ ہے خلا میں سولر پاور پلانٹ لگا کر بجلی بنانے کا پاکستان کو دیکھا جائے تو ہر قسم کی بجلی بہت مہنگی ہے جس منصوبے کی طرف دیکھے تنقید کی جاتی ہے کیونکہ بجلی مہنگی ہے حتیٰ کے پانی سے بجلی سستی بنتی ہے لیکن کرزوں کو انجوائی کرنے والی حکومت اس کو بھی مہنگی بیشی ہے مگر سولر سے بنے والی بجلی کی قیمتوں کچھ زیادہ ہی کم ہے ذرائع کے مطابق چین نے خلا میں دنیا کا پہلا سولر پاور پلانٹ بنانے کے بعد اپنے بڑے عزائم کے حامل منصوبوں کو تیز کر دیا اس کا مقصد دوہزار اٹھائیس میں تیش شدہ وقت سے دو سال قبل اس منصوبے کا آغاز کرنا ہے برطانیگی اخبار ڈیلی ٹیلی گراف کے مطابق منصوبے کے تحت ایک آزمائشی سیٹلائٹ کو دو سو پچاس میل کی بلندی پر مدار میں بھیجا جائے گا جو شمسی طوانائی کو جذب کر کے واپس زمین کے مقصود مقامات پر یا حرکت پزید سیٹلائٹ تک پہنچایا جائے گا اس طوانائی کو پہلے مایکرو ویوز یا لیزرز میں تبدیل کیا جائے گا اس کے بعد اسے کسی اور منزل کی طرف منتقل کر دیا جائے گا خلا میں تحال ہونے والی شمسی طوانائی کے بارے میں توقع کی جاری ہی ہے کہ یہ زیادہ محصر ہوگی کیونکہ وہ زمین پر موجود سولر پینل کے مقابلے میں سورج کی روشنی کو زیادہ شدہ سے حاصل کرے گا اسی طرح کی ٹیکٹالوجی اگر اس وسیع پیمانے پر دستیاب ہو تو دنیا کے مختلف ممالک میں کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور موسمیاتی تبدیلی کے اہداف حاصل کرنے میں موون ثابت ہو سکتی ہے چین کے صدر شیچنگ پین نے اس بات کا عظم ظاہر کیا ہے کہ وہ دوہزار ساٹھ سکھ اپنے ملک کو فری کاربن بنائیں گے چونکہ پاکستان میں چین اپنی انڈسٹری شیف کر رہا ہے تو اس ملک کو بھی کاربن فری بنانے کے منصوبے جاری ہیں یادہ کہ خلا میں سولر کا یہ منصوبہ خلائی پروگرام میں چین کی وسیع سمایہ کاری کا صرف ایک حصہ ہے چین نے دوہزار تیس سکھ ایک بڑی خلائی طاقت بننے کا حدف مقرر کر رکھا ہے اور اس حوالے سے اسے کئی اہم کامیابیاں بھی حاصل کی یادہ کہ سی پیک کے تحت پہلے ہی بہت سی کامیابیاں حاصل کی جا چکی ہیں سی پیک کے کروٹ ہائیڈو پاور پروجیکٹ سی پیک کے تحت پہلا پندشی منصوبہ ہے جس کی توانائی کی پیداواری صلاحیت 729 مہ گا وٹ ہے جسے چین کی سب سے وسیع قابل تجدید کمپنیوں نے کنسورشن سے تیار کیا ایک بار مکمل ہونے کے بعد یہ منصوبہ پاکستان کو سستی بسلی پیدا کرنے میں مدد کرے گا اور ایک صاف سبز اور پائیدار مستقبل کو فروغ دینے میں مدد کرے گا اس کی تکمیل سے یہ منصوبہ 3.2 ملین کلو وارڈ گھنٹہ بسلی پیدا کرسکے گا جسے ملکے 50 لاکھ افراد کی بسلی کے ضروریات کو پورا کریں گے اسے بلاخر بسلی کی قلت میں کمی آئے گی اور ملکے اقتصادی ترقی میں اضافہ بھی ہوگا اس منصوبے سے سالانہ 3.5 ملین میٹرک ٹن کاربن اخراج میں کمی آئے گی اور ہر سال تقریباً ایک اشاریہ 4 ملین ٹن میاری کوئلے کی بچت ہوگی سی پیک خاص طور پر 2030 میں اس کی قابلی تجریح توانائے سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو موجودہ 4 فیصد سے 30 فیصد بڑھانے کے لیے پاکستان کے لیے اپنی پائیدار توانائے کے ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے راستے بنا رہا ہے مجموعی طور پر دونوں ممالک کے درمیان سی پیک منصوبے کے تحت تونائے کے 21 منصوبے ہیں ان میں سے 11 مکمل ہو چکے ہیں اور باقی تطمیل کے مراحل میں ہیں ترقی کے مختلف مراحل ہیں جبکہ سی پیک تونائے کے منصوبے پر ابتدائی ترقی شروع ہوئی تو پاکستان کی بجلی کے پیداواری صلاحیت بھی 50,000 میگا وارڈ سے زیادہ نہ تھی جس میں دو تہائی حصہ تیل اور ہائیڈرو بیسٹ پلانٹ سے تھا کومی گریٹ میں 6,900 میگا وارڈ کا اضافہ کرنے کے لیے کوئلہ اور گیس کے ذریعے بجلی کے پیداوار کے ذرائع کو متنوب بنانا تھا سی پیک نے پاکستان میں بجلی کے پیداوار میں بہت زیادہ تاؤن کیا اور پاکستان میں سنتکاری اور منفیکچرنگ کو فال کیا پاور جنریشن کے اغلے دور میں 2019 سے 2022 میں 9,000 میگا وارڈ ہائیڈرو انرجی سسٹم میں 20,380 میگا وارڈ تونائی کی ایک بڑی مقدار داخل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا پائپ لین میں بجلی کی پیداوار کا ایک اور مرحلہ 2023 تک ختم ہونے کی توقع ہے جس میں پیداواری صلاحیت 53,504 میگا وارڈ تک متوقع ہے اب یہ خلاہ میں سولر کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ دنیا میں ایک انقلاب ہوگا ناظرین آپ اس انقلابی منصوبے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرورہ کھا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز وقت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہاری انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی